آج کے مہمانے خاص میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے فلم، ٹیلی ویجن اور سٹیج کے بہت ہی سینئر فنکار سے جن کے اطراف فن کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں پرائیڈ آف پرفارمس بھی دیا گیا ہے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خالد بٹ سے ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دو گے زندگی بر چھوڑ کر تم نہ جاؤ گے اسلام علیکم کیا حال ہے بٹ صاحب مجاہش شیخ صاحب آپ یہاں کہاں سے اور کدھر سے آپ کس کو یاد کر رہے تھے میں اپنی نوجوانی کو یاد کر رہا تھا کیا بات ہے خالد بٹ صاحب ملتان سے آپ لاہور آئے اداکار بننے کے لیے کون سا ہیرو تھا جس کو دیکھ کے آپ اتنے متاثر ہوئے اور فلم ڈسٹری پھر ٹیلی ویجن پھر سٹیج بھی کیا شیخ صاحب بچپن میں جب تیسی چوتھی پانچوی جماعت کا زمانہ تھا تو اس صحب تو میں نے اپنی امی کے ساتھ جا کے آن فلم دیکھی دلیپ کمار صاحب کو تو وہ ایسا ذہن میں نقش ہوا کہ دل یہی کر رہا تھا کہ کون سا وقت ہو کہ میں دلیپ کمار صاحب جیسا ہو جاؤں اچھا بعد میں انڈیا پاکستان کے بہت سے اداکاروں نے وہ آن جیسی اداکاری آن جیسا گیٹ اپ بھی کیا لیکن کوئی بھی دلیپ صاحب کی مسکرہت کو نہیں چھو سکا لیکن جب میں کالج میں پہنچا ہوں تو پھر یہ ہوا کہ زمانہ تھوڑا سا بدل گیا تھا پاکستان میں انڈیا کی فلمیں آنا بند ہو گئی ہوئی تھی تو تب اچانک ایک ہیرو جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا اولاد فلم میں ایسا میوسف صاحب نے کیا پھر اس کے بعد اولاد سے پھر انہیں دامن میں ایک سیکونس کیا میلو بیگم کے ساتھ وہ کم سیٹمبر کی چون پر ڈانس تھا پھر اس کے بعد انہیں اپنا ادارہ بنایا فلم آرٹس اور فلم بنائی ہیر اور پتھر جس نے گوللن جبلی کی لیکن اس وقت تک بھی وہ ہمیں اٹریکٹ نہیں کر پائے وہ تھے وحید مراد صاحب لیکن جب انہوں نے ارمان بنائی ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آئے آپ کو وحید مراد بننے کا ارمان پیدا ہو گیا ہے میرے خیالوں پیچھائی ہے ایک صورت متوالی سی نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بھولی بھالی سی رہتی ہے وہ دور کہیں اتا پتا معلوم نہیں کو 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 رینہ کو 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 رینہ اور پھر اس کے بعد دو رہا فلم کے گانے مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے اور اس کے بعد میرے شید صاحب کی فلم آئی دل میرا دھڑکن تیری کیا ہے جو پیار تو پڑے گا نبھانا رکھ دیا قدموں میں دل نظرانا قبول کر لو اور اس کے بعد پیدر پیفل میں پھر یہ تمہیں کیسے بتا دوں تم میری منزل ہو میری منزل ہو جسے ڈھونڈا ہے نظروں نے وہی معصوم سا دل ہو تمہیں کیسے بتا دوں تم میری منزل پھر آپ نے فیسوا کر لیا کہ اداکاری کرنی ہے پہلی طفعہ آپ کو پتا کب چلا کہ آپ کے اندر کوئی فتکار ہے وہ تو دوسری جماعت سے ہی پتا لگ گیا تھا مجھ سے زیادہ میرے ٹیچر کو پتا لگ گیا تھا تو انہوں نے ہمیں ٹرینڈ کیا کہ انہوں نے ہم پہلے مجھے ایک کوئیم دی جو میں نے تیسری جماعت میں پھر کچھ اور تھوڑی سی چیزیں بڑھا دی اچھا بڑھ سب پھر آپ نے لاہور آگے تو کافی مشکل وقت تو دیکھا ہوگا سپیلل تو کی ہوگا میں اکبال حسن صاحب سے ملا تو انہوں انہوں نے مجھے اپنے گھر موچی دروازے میں ان کے پاس ہی رہا پھر انہوں نے گھر کوٹھی خرید لی ٹنٹی فائیو کے گلبرگ میں تو پھر میں وہاں بھی رہا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ میں ان کے ساتھ جاتا تھا تھا تو کار میں سے جاتے تھے سب سلام کرتے تھے ہمیں علیہرہ کرسیاں بھی ملتی تھیں کھانا بھی ڈونگے میں آتا تھا یہ ایک میتھ ہے فلم لائن میں آپ کو پلیٹ میں ڈال کے دور اٹیاں ہاتھ میں پکڑا کے کہتے تھے ہیرو ہیروینے اور بڑے ایکٹر جو ہیں ان کے لیے ڈونگے میں سچ کے جاتا تھا کہ جنہ دل کرے ہو پاند یہ وہ یہ بہت باریکی بہت کم لوگوں کو پتا ہے تو اکبال حسن چونکہ ہیرو تھے تو اس لیے ان کے لیے پھر ہمارے لیے موڑے بھی آتے تھے بیٹھنے کے لیے یہ وہ بار بار آکے پوچھتے تھے سر چاہتا ہے نہیں پی نہیں سر کو چیز چاہی دی ہوئی یہ کہ بھی ہیرو دے نال لے ہونا پر آگا ہونا دوستا ہے ایک دن ان کی تیڈی شیفت تھی وہ جلدی آگے میں ان کے لیے یار خالد میں باری سٹوڈیو تھے گانا کر رہا ہوں گا تو تیسے تیار تک رہو کے دی آج میں اب میں رکشے میں وہاں آیا ہوں تو جس گیٹ سے میں روز سلام لیتے ہوئے گدرتا تھا انہوں نے روک لیا اس کے چوک جانے کہا ہوں باو جی کدر اب کٹو تو بدن میں لہو نہیں ایسا لگا کہ چوک میں پینٹ اتر گئی ہو دنیا دیکھ رہی ہے میں نے گھبرا کے کہا کہ میں آہو تینو کہہ رہے ہیں ایدر ہو میں نے اسے بڑا کہا میں نے کہا میں آجی صاحب کو چلے ہیں کےڑے آجی صاحب کہ میں اکبال صاحب کےڑے اکبال ہے کوئی نہیں کہا میں نے کہا نہیں کیا سی میں اکتے پینڈ دندر شیفت رہا اور نہیں اتنے میں اندر سے ہارن کی آواز آئی ایدر ہو ایدر ہو ایدر ہو دروازہ کھلا تو ان کا ڈرائیور اچھی گاڑی لے کے نکلا تو جیسے دوبتے کو تینکے کا سارا میں نے بھاگے کہا میں نے کہا اچھی 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 انہیں رکیا میں نے کہا یار پاہیی کتے نے انہیں کہا وہ شوٹ کر دے پہ میں نے کہا بابا جی کندے پہ کوئی نہیں کہا اے جاندے پہیی انہوں نے کہا آنے چھوٹے جاؤ جی جاؤ جی جاؤ سانو کی کہندے ہو جاؤ تو اب میں گیٹ سے لے کے پیچھے گاؤں تک یہ سوچتا گیا کہ وہ سلام روز کارنو ہون دیا وہ پہچانتے ہیں یہ ہیرو کی کار ہے اور اکبال حسن صاحب مٹھی میں پچاس سو لگا کے جاتے تھے سب کو تو میں کہا وہ تو ان کو ہوتی تھے میں نے کہا کوئی جاندہ نہیں آیا چھ مہیں نے گزر گئے ساتھ مہیں نے تب پھر میں نے اکبال حسن صاحب سے کہا گیا یار میں نہیں ایکٹر بننا ہوں بڑا مشکل ہے اکبال سے محمد علی صاحب نے وید مرآ صاحب نے ندیم صاحب نے میں نے دیکھتا تھا میں نے کہا گٹیاں بڑا بھی نہیں گئے تو میری کتھیں وید بھائی میں نے کہا میں واپس بھی نہیں جانا ورنہ مجھے ملتان میں بہت میری بھیزتی ہوگی کہ اے ربانان گیا سی ہے پھر میں اسسٹنٹ کروا دینا کیمرا جکا ہوں میں نے کہا نہیں کیمرا تو کیمرا کی پیچھے رہتا ہے اسسٹنٹ وہ خود بھی چوکے اسسٹنٹ میں نے کہا سامنے آنا میں نے کہا ہیدر چوزی صاحب کے پاس کروا دوں میں نے کہا یار وہ گانیاں بہت دیتے ہیں سوری بہت گھرم مزاج ہے میں ان کے سیٹ پینٹ کے ساتھ جاتا تھا ویڈار صاحب کو کرا تھا ویڈار صاحب کے پاس پہلے ہی سولہ سترہ کی لائن ہے میری بار ہی پتہ نہیں کبھائے گی میں تو بہت لیٹ ہوں پہلے ہی پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈریکٹر ہیں بدلے کی دنیا ساتھی کے پروڈیوسر تھے اکبال حسن صاحب آغاہ حسن عمد صاحب ان کے بہن ہوئی اور اکبال حسن صاحب مل کے بنا رہے تھے پیکپ کر کے وہاں ایورنیو سٹوڈیو میں 23 ستمبر تھا ایورنیو سٹوڈیو میں تین نمبر فلول میں گئے وہاں ڈرائنگ روم کا سیٹ لگا ہوا تھا محمد علی صاحب کے گھر تھا وہاں انہوں نے جا کے زیجی صاحب سے ملوایا میں نے کہا ہاں بھائی اوپننگ پہ بھی آئے تھے یہ میرے دوست ہیں یہ وہ تو اسسسٹنٹ ہونا چاہتے ہیں ہاں کیوں نہیں ٹھیک ہے آپ اسسسٹنٹ نہیں ہونا تو پھر کیا ہونا ہے میں نے کہا جی میں نے سٹوڈنٹ ہونا ہے میں یہ علم جو ہے یہ سیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر تنخواہ والی بات ہو یا کوئی پیسے یا گروزگار کی تو میرے تو اپنے والے صاحب کے دو بھٹے ہیں اتنا کاروبار ہے ٹھیکہ داری کرتے میں کام سیکھنے کے لیے آیا ہوں تو میں گزارہ کرنے کے لیے نہیں آیا تو اس طرح انہوں نے شاہ پھر آگا تالیس صاحب کے چہرے پہ میں نے پہلی کلائب دی عنایت اللہ خان صاحب جو پشتو فنموں کے ڈائریکٹر ہیں یہ چیف اسسٹنٹ تھے انہوں نے مجھے جلدی جلدی کلائب لکھنی بھی سکھائی اور وہ بھی سب کچھ یہ اچھا بڑھ صاحب وحید مراد صاحب کو آپ نے آئیڈلائز کیا اور ان کے گانے اور ان کے سٹائل کو بھی آپ اپناتے تھے اس طرح آپ نے بتایا تھا کہ تصویریں بھی بنواتے تھے آپ تو جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی پہلی دفعہ ان سے ملے تو کیا ہوا تھا میں تو ان کے چہرے سے آنکھیں نہیں ہٹا پا رہا تھا اور وہ زیدی صاحب سے باتیں کر رہے تھے دیا جلے ساری دات فلم تھی تو زیدی صاحب نے میری آٹھ دن کی وہاں محنت کو اور لگن کو دیکھتے ہوئے مجھے کہا کہ بھئی کل دوسری شوٹنگ ہے تو وہاں بھی آنا اس میں میڈم شمی مارا ہیروین تھی مسعود اختر صاحب سیکنڈ ہیرو تھے اور وہی صاحب بڑے ہیرو تھے تو جب وہ آئے ہیں پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا ہے وہ آ کے کہیں آج یہ گل صاحب کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے پھر جب وہ تو میں ان کی طرف دیکھتا رہا تھا اور ان کی عادت تھی کہ وہ آنکھیں جبکتے رہتے تھے لیکن سین میں شوٹ میں انہوں نے کبھی آنکھیں نہیں جب کی لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ رکھتے ہوں گے وہ اپنے ساتھ صبح گھر سے آنے کے بعد ٹوٹ پیسٹ اور ٹوٹ برش رکھتے تھے کیونکہ وہ جو پان کھاتے تھے پٹیالا مہراجہ پٹیالا کا پیگ اور وحید مراد صاحب کا پان یہ مشہور ہیں دنیا میں ایسا پان کوئی اور نہیں کھا سکتا تھا جیسا وہ کھاتے تھے ساری چیزیں ڈلو آگے تو وہ اس سے پہلے وہ باقیدہ پیسٹ کرتے تھے اور انہی کو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ پف کرتے ہوئے دیکھا تو وہ میک اپ روو میں گئے ہیں نظیر صاحب کے میک اپ مین ہوتے تھے بومبے سے آئے ہوئے ان سے دیکھے یار یہ مرد بھی میک اپ کرتے ہیں تو پھر مجھے بتایا کہ بھائی یہ اصل میں رینکلز ہوتی ہیں یہ وہ اور پھر سکرین پہ سوفٹنس کے لیے فیلٹر ویلٹر تو اتنے تھے نہیں تو میں نے بھائی صاحب کو ہی میک اپ کرتے ہوئے دیکھا وہ کر رہے تھے اور ایک ان کے پاس قیمتی برش نہیں تھا چھے آنے والا برش ہوتا تھا بالوں والا آپ بلیب کریں کہ یہ جو ہر مال ملے گا ڈھائی آنے یہ چھے آنے والے جو مال تھے اس میں وہ یوں پلاسٹک کا ہوتا تھا اس کے اندر یوں ہاتھ ڈال کے تو پھر وہ یوں 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 وہ کرتے تھے اور ہر شوٹ کے بعد وہ بال بناتے تھے ہر شوٹ کے بعد بالا بناتے تھے اب پتہ چلا کہ وہ شوکیاں نہیں بناتے تھے اسے کنٹینیوٹی ہوتی تھی کہ ایک سے نظر آئی ہے اور اس لیے ان کے یہاں کڑیڑے میں آپ کو پان جو ہے لگا ہوا پھر رہی صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گانا پکچرائز کبھی کبار ہی ہوتا تھا ان پر تو وہ ادھر سے پانیوں کر لیتے تھے ادھر سے شوٹ آر دا وہ موں میں پان رکھے بھی ہستے دے پھر ہم نے میچز بھی کھیلے رہی صاحب کے ساتھ ہماری ٹیم جو تھی فلم انڈسٹری کی تو ایک وہ گراؤنڈ سے باہر نہیں جاتے تھے ریسٹ کرنے ایک میں نہیں جاتا تھا باقی سب گرمی میں چلے بھی جاتے تھے اور وہ پان کھا رہے ہوتے تھے فلم انڈسٹری کے جتنے بھی فلور ہیں اگر ان کے کارپٹ نیچے سے اٹھا کے دیکھیں ان کے گلدان جو آئے ہوتے تھے پروپٹڈ ڈیلر کی طرف سے ان میں دیکھیں سب میں رائی صاحب کے پانوں کی پیکے آپ کو ملیں گی باٹ صاحب غید مراد صاحب کے لئے کہا جاتا ہے کہ خواتین یا اس دور کی سٹوڈنٹس جو تھی ان کی تصویر کو کتابوں میں رکھتی تھی یہ بات سچ ہے بلکل سچ ہے بلکل سچ ہے اور ہم نے تو اپنے عزیزوں میں بھی بہت سی لڑکیوں کو دیکھا ہوا ہے یہ بہت جیلسی بھی ہوئی ہے کہ یار ساڑھے اندین یونہ دی تصویر پھر ندیم صاحب کی بھی تصویریں اب رائش صاحب کی کون رکھے گا اس نے رائد کو خواب میں ڈرنا ہے ان کی تصویر دیکھ کے لیکن یہ شان صاحب وغیرہ کا جب ٹائم آگیا تو اس وقت تک فواد خان بھی آگئے ہوئے تھے اور دوسرے بھی مکال بھی اور فیصل قریشی بھی پھر کام اور طرف چلا گیا باٹ صاحب آپ نے کسی کی تصویر کتاب میں رکھی ہو یا آپ کی تصویر کسی نے رکھی ہو کتاب میں میری تو نہیں رکھی اس کی رکھی تھی تو پھر وہ بلی کے محبت کہاں سے وہ تو بتائیں کیسے ہوا نہیں وہ ہو نہیں سکتا ہم عمر ہوتے ہیں پھر جو تعلقات ہیں محلے داری میں اگر ایسے شادی ہو تو دونوں خاندرانوں کا جو ہے وہ آپ کی پہلی محبت تھی پہلی محبت تو میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں اپنی حفیزاد بہن جو سکول میں پڑھاتی تھی محبت تو وہ وہ تھی جو آپ کو لگاؤ سے پیار سے گود میں اٹھائے لے وہ کبھی جانا بھی ہوتا تھا مجھے لے کے جاتی تھی اور اصل میں یہ ہے کہ میں سولہ سال بعد پیدا ہوا اپنے ماں باپ کی شادی کے اس لئے جتنی محبت مجھے اپنی امی سے تھی ویسی محبت مجھے کسی کے ساتھ نہیں ہو کیونکہ وہ میرے اببا فلمیں نہیں دیکھتے تھے اور وہ ہر بودھ کو جاتی تھی ان کی وجہ سے کم از کم اٹھارا خالائیں تھی میری کہ اے خالہ سابن والی ہے اے خالہ مسردی امی ہے اے خالہ غزالہ دی بہن امی ہے اے فلانی ہے کیونکہ وہ سب کی سب آتی تھی یہی ایک تفریح ہوتی تھی بودھ کو گیارہ بجے صرف لیڈیز شو ہوتا تھا ملتان میں کوئی مرد اس میں نہیں آسکتا تھا اور میں بلیو می کہ میں دسمی جماعت تک امی کے ساتھ جا کے فلمیں دیکھتا تھا اچھا گیارہ بی میں جب میں چڑھا ہوں تو امی نے کہا کہ ایسی قرآنسان میں ہونگے تے تو ہوتھے آجی تو میں چار پیریڈ شوڑ کے سائیکل پہ آیا ہوں تو ہاتھ میں ایک نوٹ بک اور ایک بوک ہوتی تھی سکول میں ہوتی ہیں اتنی کتابیں کالج میں جا کے اتنی رہ جاتی تو وہ گیٹ کی پر جاتا نے کہا باو جی کدر میری امی اندر گئے تو میں کہ نہیں کنی جو آج چاہے ہو میں کہا جی میں نے فخر جو میں کہا میں کالجی ہوں فرس یئر میں کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں آپ تین بجے آئیے گا پھر اس کے بعد میں اپنی امی کا ساتھ نہیں جا سکا پھر ہم چھپ چھپا کے ہم نے پھر ایسا بھی کیا کہ دو دوست ہیں تو آدھی فلن ایک دن اس نے دیکھی ہے اور پاس لے کے آ گیا تو آدھی دوسرے دن میں نے دیکھی ہے اس طرح بھی دیکھے کیونکہ ہم گھر سے اتنی دیر تغائب نہیں ہو سکتے جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں میں بھی آپ کو کئی برسوں سے جانتا ہوں لوگ آپ سے ڈرتے بھی ہیں کہ آپ بڑے سخت ہیں بہت سوال ہیں کیا وجہ کیوں کرتے ہیں ایسا جی میں عرض کرتا ہوں اگر کسی شاڈ کی سولہ ریٹیکس بھی مجھائی صاحب تو فلم کے اندر یا ڈرامی کے اندر کیا سولہ کی سولہ ریٹیک لگیں گی ایک لگے گی جب میں کسی بچے یا بچی کو کہتا بیٹا آئیے ریسل کر لیں اے جی جی میں گئے بیٹا اگر ٹائم ملے تو پتہ چلے آپ نے کہا رکھنا ہے میں کہا بولنا ہے پاؤز کہا لینا ہے جی جب پانچ دفعہ کہتا ہوں تو وہ نہیں سنتے چھتی دفعہ شور ہو جاتا اگر ریکٹر کہتا آو جی آو جی آو آو جی آو آو جی میں اس کو منتا کر رہے تو اس کو کہتے ہے کہ یہ بڑا ڈانٹ دے نی پانچ دفعہ ریکویسٹ کو کو کوئی نہیں مانتا خدا کی قسم میں سب کے ساتھ اپنی اولاد کی طرح کا سلوک کرتا ہوں ایون کہ اب جو میری بیویاں بن رہی ہیں یہ اپنی ماں کی اولیاں پکڑ کے سٹوڈیو میں یا ٹی وی پہ آتی رہی ہیں کوئی 20 سال چھوٹی ہے اسما باس 22 سال چھوٹی ہے مجھ سے اور جس جس طرح بھی نگاہ ڈال لے وہ لڑکیاں میرے ساتھ بیویاں بن رہی ہیں جو مجھ سے 22 سال چھوٹی ہیں تو میں یہی کہتا تھا آؤ بیٹا میرے بیوی 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 ریف سنکر لئی مجھائی شیخ صاحب یہ غریب خانہ ہے کیا بات ہے جو چونتیس سال کی سٹرگل کے بعد یہاں پہنچے ہیں حالت بات صاحب پرائیڈ اور پرفارمرس کسی بھی فنکار کے لئے بہت بڑا ٹارگٹ بھی ہوتا اور عزاز بھی ہوتا آپ کو کم ملا جی مجھے دو ہزار سولہ بھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ دیر نہیں ہوگی ملنے میں میں تو کبھی سوچا نہیں تھا کیونکہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا نہ فلم میں دورز میں وائپر بھی چلاتا نہیں تھا کیونکہ وہ نہ مجھ سے کبھی کسی نے فائل مانگی نہ میں کبھی اسلام آباد گیا نہ کچھ پرائیڈ و پرفارمرس ہمارے ملک میں جو کرائیٹ ایڈیریا ہے آپ اتنے سینئر ہیں آپ سمجھتے ٹھیک ہے کئی لوگوں کو آٹھ سال بعد چار وہ قائد عظم ہیں ہم تو ان کے لیے اکام پاکستانی شہری ہیں لیکن میرے والد کے نہ ہونے کی وی ایسے میرے چاروں بچوں کی دونوں بیٹیوں کی بھی اور دونوں بیٹوں کی بھی شادی جو ہے اس میں والد کا رول انہوں نہیں ادا کیا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ 26 نومبر 1964 کو پاکستان ٹیلیوین کا آغاز ہوا تو پہلا ڈرامو جاتا اس میں محمد قوی خان صاحب ہیرو تھے اور محترمہ کمل نصیر صاحبہ ابھی ریسنٹ لی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے پچھلے سال وہ ہیروین تھی تارک عزیر صاحب اناؤنصر تھے اور خبریں بھی پڑھتے تھے سب تو اس حساب سے اگر ٹیلیوین کا کبھی ایوارڈ دیا جاتا یا پرائیڈ پرفارمس اس وقت تو نین ملتے تھے بہت لیٹ شروع ہوئے سب سے پہلے تو قوی خان صاحب کو ملنا چاہیے تھا لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے کہ زیاد صاحب کے دور کے جو سیکٹر انفرمیشن تھے ان کو ہماری آپا عزمہ گدانی صاحب کا کام بہت پسند تھا تو ان کا پہلے اناؤنس ہو گیا اور سارے حلقوں میں بڑی باتیں باتیں ہونے لگی چیمہ گویاں ہوتی رہی کہ یہ کیسے ہو گیا یہ قوی صاحب سے پہلے وہ ان کے ہاتھوں میں آئی 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 یہی باتیں آہستہ آہستہ کسی محفل میں ان سے بھی جنرل صاحب سے بھی کی ہوں گی تو انہوں نے کہو اچھا بھائی ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا تو اس لئے عزمہ آپا کو پہلے ملا اور پھر کوئی ایک دو سال بعد کی بات ہے کوئی یہاں بین ہو گئی لاہور سنسر بورڈ میں اس کے بعد انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو ایپلیٹ بورڈ میں اسلام آباد گئے وہاں پیرے وغیرہ لگاتے رہے ایک دن قوی صاحب اتفاق کی بات ہے صبح صبح یہاں سے جہاز چلا کرتا تھا اسلام آباد کے لئے اس میں جا رہے تھے سنسر بورڈ میں پیش ہی تھی تو جہاز کے دس پندر منٹ لیٹ ہو گیا کیوں جنرل صاحب اب نہیں آگیا جنرل صاحب آئے تو ظاہر ان کی سیٹ پائلٹ کے پیچھے اگلی ہی تھی فوکر تیارہ ہوتا تھا اب تو بند ہو گئے ہیں وہ وہ بیٹھے تو انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا جہاز جب اسلام آباد اترا جہاز تو سب سے پہلے وہ اترے پیچھے پیچھے کہتے کہ مجھے اچانک خیال آیا کہ جنرل صاحب سے کہ اگر آپ مہربانی فرما کہ فلم خود دیکھ لیں یا سینسر بورڈ میں کسی کو کہ دیں تو میرا ہو جائے گا ہو جائے گا تو میں حقا بکا رہ گیا کہ میں کوئی بات ہی نہیں کیا تو وہ یہ سمجھتے رہے اور اسی سال پھر کبھی صاحب کا آناؤنس ہو گیا وہ سمجھتے رہے کہ یہ کہ کمال ہے میرے ہوتے ہوئے آپ نے اپا دے دیا میں کچھ کہنا چاہتا تھا وہ کچھ وقت بھی بل کے وقت بھی انہوں نے آغاز یہ انہوں نے کہا کہ پہلے اس فلم کی ساری پیمنٹ کرو سٹوڈیو کے بل جو ہیں تو پھر یہ اس کو ریلیز ہونے دیں گے سو انہوں نے اس کے سٹوڈیو بل بھی دے دی دی مٹیئرل کے بل بھی دے دی آرٹسٹوں کے بھی سب دے دیا ہوا تھا خاند بات صاحب آپ بڑے سچے اور کھرے آدمی ہیں یہ بھی سچ بتائیں کہ مہوش حیات کو چار فلموں کے بعد پرائیڈ آف آف آمس مل گیا دیکھئے مجاہ صاحب جیسے میں نے پہلے ارض کی کہ میں تو تینوں شعبوں میں وقت دیا کام کیا لیکن کوئی ایسا مارکت والآرہ کام نہیں کیا تھا تو دیکھنے میں تو آپ مہوش حیات صاحبہ چار فلموں میں نظر آئی ہیں لیکن ان چار فلموں سے پہلے ان کی جو سٹرگل ہے وہ بھی کم از کم بارہ سے پندرہ سال پہ محیط ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو فلم بہت سے لوگ اترازات کرتے ہیں تو میں تو یہ کہتے تو آپ نبیڑتے نو حر نل کی جو جن کی پہنچ جو ہے انچی ایوانوں میں ہوتی ہے ان کی اڑان بھی اچھی ہوتی ہے اور جو کسی نے کہا کہ وہ جو انچی اڑان رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں تو ایسے کاموں میں وہ پہلے اسیر ہو چکے ہوتے ہیں اڑان ان کی باد میں ہوتی ہے سوشل میڈیا بہت فنکار لا رہا ہے ٹک ٹاک پہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے آرٹس بھی ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں دیں گے اس ٹیکنولوجی نے کتنا فائدہ دیا فنکار کو فنکار تو نہیں کر رہے نا جی وہ فنکار بننے والے کر رہے ہیں تو اس لیے یہ جو ٹک ٹاکر یا جو کچھ بھی ہیں یہ پہلے بیسیکل ایکٹر تو نہیں تھے ایک دو بچیوں کو یا ایک دو لڑکو کو لیا بھی گیا ہے کہ یہ ٹک ٹاکر آئی ہوگا ہم نے دیکھا نہیں کوئی ایکٹر ایسا نہیں ہے جس نے اچانک سے ہوتل میں بیٹھے ہوئے ڈائیکٹر نے کہہ دے تم میری فلم کے ہیرو ہوگئے نہیں اپنے بیچاروں نے سٹرگل کی ہے دلیب کمار صاحب سے پہلے ان کے بھائی ناصر خان صاحب سٹوڈیو میں ہوتے تھے وہ بہت آنا جانا تھا وہ لکھتے بھی تھے وہ بھی تھے پھر دیوکہ رانی نے جب ان کو لیا ہے تو انہوں نے کتنی دیتا ہے کہ اپنا نام نہیں بدلا انہوں نے کہ اب ہماری فلم ریلیز ہے تو بتائی یہ کہ آپ کا کیا نام رکھا جائے یوسف خان نے کہ نہیں ایک مسلمانوں والا نام ہے دوسرہ یہ ریکارڈ میں لکھا ہوتا کہ کتنے کیش ڈراب ہوئے کتنی دفعہ یہ رن آؤٹ ہوتے ہوئے بچا ہے یا کتنی دفعہ یہ الوی ڈوی ڈوی ہوتے 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 یا پہلے ٹیکنالوجی اور تھی اس کا سو لکھا جائے گا اس طرح اس کام میں بھی کامیابی لکھی کرتا بچا جو اب آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں فنکار جو ہیں یہ کتنی محنت کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کبھی خان صاحب سے لے کے آج کے دور کے فنکار وں کے ساتھ بھی آپ کام کریں ان کے کام میں کتنی مشکت ہے کتنی دلچسپی ہے اور کیسے فنکار ہیں مجھے مجھے سام کراچی میں آٹھ دس سیریل دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار بیس تک میں نے کی ہیں فہیم برگنی صاحب مجھے بلاتے تھے پھر زیشاند خان صاحب انہوں نے بلائے شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے یا میری لائلٹی کو دیکھتے ہوئے یا میری باتوں کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی یہ جو وقت ہمیں میسر ہے کسی کا سرمایہ لگ رہا ہے اس پورے پورا ریٹرن کریں آئیے رہسل کر لیجیے ایک دفعہ بول لیں وہاں آسانی رہے گی یہ موبائل بیٹا یہ جو موبائل آپ جس پہ لگی ہوئی ہیں یا لگے ہوئے ہیں یہ انس کام کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں پہنچا ہے کسی کے ذریعے یا آپ نے خود خریدا ہے تو بھائی پلیز اس کو بعد میں کرنا پہلے وہ کام تو کر لو نا تو اس لیے مجھے تو 80% آرٹس جو ہیں وہ شوق سے کام کرتے ہوئے دلچسپی لیتے ہوئے نظہ ہیں 100% والے بھی ہیں جو بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو بچیاں بھی تھی اس میں جو پوری 100% دینے کی کوشش کرتی ہے کچھ ہوگی جائے تو بڑی لجاجت سے کہتی ہے سر ایک ٹیک آر لے لیں گے مجھ سے وہ چیز میسنگ ہوگئی ہے کام اب بھی کر رہے ہے کافی عرصہ تک کرتے رہے ہیں فلم کا تو اس دور کی ہیرائن اور اب کی ہیرائن کا کیا فرق ہے وہ اصل ہی تھی یہ بنازپتی ہیں بنازپتی میں کبھی آئی لیشز بنازپتی ہے دوسری چیز میک اپ کسی کو میک اپ نہ کیا ہو تو آپ اچان نہیں سکتے کہ یہی ہیرائن پہلے خوبصورتی زیادہ پہلے نیر سلطانہ بیگم کو آپ دیکھئے تو ان کے حلق سے پانی نیچے گرتا ہوا نظر آتا تھا ایسی نسرین صاحب آتی آسیا بیگم ایک مکمل عورت تھی جن کے بال آنکھ یہ وہ میک اپ تو سب کو کرنا ہی پڑتا سا اس لیے لائٹس بھی افزار ہونی ہیں لیکن اب زیادہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں دست بارہ بارہ لاکھ لگا کے میں اس عمر میں ہو گیا ہوں میں پانیس آر بھی ہی نہیں لائیا کر دیا پلے ملو کے ملو بھی اور فی میل بھی پتہ نہیں بھوٹیکس کہتے ہیں یا پلاسٹک سرجیری کہتے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب تھے پلاسٹک سرجیری ورکی سرجن تو شیخ صاحب ان کے پاس جائے کہ ہی تھوڑی جی نہیں میری لٹک گئی نے کنے کے پیسے لگ گا گا اٹھ لانکھ روپی لگے گا انہوں نے کہ پلاسٹک کپنا ہو ہے تو پلاسٹک کافی خواتین ہیں جنہوں نے یہ پیس کچھوائیں ہیں خالد بچے ماشاءاللہ کوئی اداکار بھی بنا یا کیا کرتے ہیں جو سب سے چھوٹا ہے یہ چھوٹا تھا بہت چھوٹا ساتھ سال کا تو اس کو یونیفارم کا کوٹ لے کے دینا تھا میری جنجالپورا کی ریکارڈنگ تھی تو میں نے اسے کہ کہ یار اگر میں جاؤں گا پھر تمہیں واپس لینے آؤں گا تو بڑا ٹائم لگ جائے گا تو میرے ساتھ چلے چلو دو کی سینا وہ دکان کی یونیفارم والا کی تو میرے ساتھ چلے جب میں پہنچا ہوں تو تارک جمیل صاحب اور سین کر رہے تھے میں سکرپٹ لیا دیکھا تو میں ہدایت اللہ کا رول کر رہا تھا تو میرے کلاس میں جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ترانہ بنایا ہوتا ہے تو ترانہ بھی شاید محمود ندیم صاحب جو رائٹر تھے انہوں نے لکھا ہوا تھا تو میں نے ان بچوں سے پوچھا بیٹا ہی آپ نے ترانہ یاد کر لیا میں نے کہا ہمیں تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں کہ یار کمال ہے تو میں نے پھر آہستہ آہستہ ماں میز پہ بجا بجا گیا اس کی طرز ایک چھوٹی سی بنائی ان بچوں کو میں نے کہا کہ آپ میں سے ایک اس کو بولے گا دوسرے اس کے ساتھ ریپیٹ کریں گے کبھی دیکھا ہے ایسے کہتی ہاں تو کسی کو یاد نہیں ہو رہا تھا کوئی اچھی طرح کرنی رہا تھا تو یہ یاور بھی میرے پاس شیرو ہم بچپن میں اسے عابد خان سا مرہوم نے اس کا نام شیرو رکھا تھا کہ یہ بڑا ہیلڈی ہوتا تھا تو میں نے کہا شیرو یار تم یہ یاد کر لو گے اس نے کہا اس نے فر 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 بولا میں نے کہا اب یہ جو ہی لائن بولے گا اس کے پیچھے آپ لوگوں نے ریپیٹ کرنا وہ ایک لائن بولتا تھا وہ ریپیٹ کرتے تھے کہ یار ہو گیا اب وہ ادر سے سین خدم کر کے تارک جمیل صاحب آئے تو کہنے لگے کہ ہا جی ریڈی ہے میں نے کہا یار تارک صاحب کسی نے بچوں کو ٹرین نہیں کیا دیکھ لیں تو میں نے کلاس روم میں انٹر ہوا اور ہرسل دکھائی انہیں اس نے گایا ساتھا سید مطلوب حسین اس کے تاسوسیئٹ سے سب نے بڑی تاجیف کی وہ ریکارڈ ہو گیا وہ تھی دس نمبر کیس پھر ہم نے گیارہ کی ریکارڈنگ کی تو دس نمبر آنئر گئی تو شاید صاحب نے پوچھا کہ اے بچہ کون ہے میں نے کہا یہ خالد بڑ صاحب گئی انہوں نے پھر تین قسطے اس کی اور لکھ دی اب اسے کام کرتے دے کے عظیم صاحب نے بھی اس کو لے لیا محمد عظیم صاحب پھر اس کے بعد ایک دو آلی صاحب وہ سارے جو ہے تو وہ چائلڈ سٹار کے طور پہ ایک ڈامی میں وہ کمل کمل صاحبہ اور آبید علی صاحب کا بیٹا بنا ہے تو شام کو میں اسے لینے کے لیے گیا ہوں تو آبید علی صاحب نے نے ساڑا ایک بٹ صاحب کو لو گزارا نہیں سی کہا کہ ایک ہو رہا گئی میں کہ کیوں ہے کہ یہ بیمار ہوتا ہے تو میں اسے آگے پہار کرتا ہوں تو یہ ہوا تو مجھے کہتا کہ انکل جب آپ مجھے میرا نام لیں گے تو میں پہلے آہستہ 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 آہاں کھولوں گا آپ کو دیکھوں گا تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں بیٹا اب کسی ہو آپ تو آتے پوچھ رہے ہیں تو میں تو بھی جاگہ بھی نہیں ہوں میں نے قبل کی طرف دیکھا گیا بڑا تشارب بچہ ہے سو اسرہ اس نے پانچ چھے ڈامے کیے پھر اس کا قد بڑ گیا ایک دن انہوں نے حنک والے جن والے جو پروڈیوسر انہوں نے بلوایا کہ جی یاور کو لے کر آئیے میں لے گیا تو یہ اس نے میرے یہاں آ رہا تھا وہ کہنے لگے کہ یاور کو نہیں لائے میں نے کہا جی آئے تمہیں بڑے ہو گئے میں نے کہا جی آئے تمہیں بڑے ہو گئے میں نے کہا کہ پابندی سی کے بعد دن ہی ہونا کہنے یہ تو بچوں کا ہے یہ تو ماشاءاللہ بڑا ہو گیا سو پھر وہ اپنی تعلیم کی طرح تھا پھر ایک دفعہ دبائی سے آیا ہوا تھا تو وہ مجھے چھوڑ کے شباب سٹوڈیو لاو لائف اور لاہور کی ریکارڈنگ تھی تو گاڑی لے کے جس نے چلے جانا تھا تو اسمان صاحب و ذرفقار صاحب اس حد میری جوانی کے رول کے لیے پریشان تھے کہ یار کس سے کروائیں میاں جی وارثی جوانی میں پارٹیشن کے وقت کیا سے تو انہوں نے کہا یار شیدر کو لوں نہ کروالیے میں نے کہا جی اس سے پوچھ لیں وہ دبائی سے آیا ہوا ہے پت نہیں کب تک چھٹی ہے اس کی تو اسے پوچھا تو اس نے کہا جی تین دن میں ختم کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر تو انہوں نے باقی کام چھوڑ کے تین دن میں وہ فلیش بیک سارے کا سارا کر لیا پاٹ سب کوئی بھی فنکار پاکستان کا ہو مہت کام لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی چھاتو اپنے گھر ہوں اور حالات بھی ایسے ہوں کو کچھن چلتا رہے ورنہ قسم پرسی کی حالت آخری وقت میں ہوتی ہے اس کی بجا کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ان کا توٹی بول رہا ہوتا ہے وہ نصف و نحار پہ ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید صدا ایسا ہی رہے گا حالانکہ نصف و نحار پہ ٹاپ پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا ڈکلائن شروع ہونا ہے تو آپ کو وہاں رہنے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑ دیا لیکن ہمارے بہت سے بہت سے فنکار جو ہیں اس پیریڈ میں ہی سب سے پہلے اس عورت کو لات مارتے ہیں جس نے ان کے ساتھ مرچے پیس کے روٹی کھائی ہوئی ہے جس نے فاکے کر کے ان کے بچوں کو پالا ہوتا ہے دوسری شادی تیسری شادی چوتھی شادی اور جب تک وہ بچے چاروں بیریوں میں سے بڑے ہوتے ہیں اس وقت تک ان کا سورج غروب ہو گیا ہوتا ہے اور پھر وہ شام کو ان کی مصروفیات بھی اور طرح کی ہو جاتی ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری شادی کوئی بری یا ایسی بات نہیں ہے بڑے بڑے لیڈروں نے بھی کی ہے کہ ایک گھر والی خاتون ہے اور ایک پریسڈنگ ٹیبل خاتون ہے جس نے آنے والے حکمرانوں سے بھی ملنا ہے بڑے بڑے سٹارز ہیں جن کو میں مشورے دیتا رہا ہوں کہ یار سولہ لاکھ روپے کی انٹرکولر لینے کی وجہ سے سولہ لاکھ کا فلیٹ لے لیں کم از کم اٹھائیس ہزار پر کرایا بھی بچے گا تو وہ یہی کہتے ہیں جب بھی لینے چار کنال کا لینا ہے تو وہ چار کنال آج تک نہیں لے سکیں بڑے تو بہت ہو گئے ہیں لیکن گھر گھر ہوتا ہے اور گھر یہ اینٹ سریعے بجری ریت وغیرہ کی بلڈنگ کو نہیں کہتے وہاں اس کو کہتے ہیں جہاں میاں بیوی اور ان کے بچے محبت سے سلوک سے پیار سے رہتے ہیں ندیم صاحب کے ساتھ اور محمد علی صاحب کے ساتھ بھی آپ کی بڑی دوستی اور بڑا وقت گزرا ان کے ساتھ کوئی واقعہ شیئر کریں ہمارا دیکھیں جب ہم کارج میں تھے نا تو میں تو وحید مراد صاحب کا فین تھا انہی کو دیکھ کر میں فلم لائن میں بھی آیا وحید مراد صاحب وحید مراد صاحب ندیم صاحب کے ہم اگینس تھے ہم کہتے تھے کہ جب وہ شوری شورو میں دھاکے میں تھے بھی تو چترالی اخبار میں آتا بھی تھا بنگال کا دلیب کمار تو ہم کہتے تھے کہ اے کوپی کر رہنے تھے محمد علی صاحب جو تھے ان جیسی نہ ہماری پاٹ دار آواز تھی نہ ہماری ہائٹ تھی تو اس لئے محمد علی صاحب کہتے تھے اے کلوار باز یہ لیے یعنی یہ ہماری جو ملتان میں ڈرامیٹک سوسائٹی کی جو لوبی تھی اس میں میں وحید مراد صاحب کا فین تھا ایک اور دو ندیم صاحب ہماری آپس میں لگتی تھی فلم لائن میں آنے کے بعد دیکھا کہ سب سے ڈیسنٹ اور سب سے عالی شخصیت جو تھی جو کنگ کہنوانے کے قابل تھی وہ تھے محمد علی صاحب اور جو مکھن اور ملائی کی طرح سوفٹ تھے وہ تھے ندیم صاحب ندیم صاحب کے ساتھ ندیم صاحب کو پھر آہستہ آہستہ میں نے ایک دفعہ نوٹ کیا کہ جب بھی ان سے کہنا کہ ندیم صاحب کھانا تو وہ پہلی دفعہ میں ہاں نہیں کرتے تھے نہیں نہیں ٹھیک ہے تم کھا ندیم صاحب کھا لیجیے گرم گرم ہے نہیں ٹھیک ہے اٹھ سو نہیں کوئی بات نہیں پھر اس کے بات کرتے ہیں ندیم صاحب پھلیز پھر بعد میں نہیں ہے آپ آہ اچھا چلو ڈالو تھوڑا سا یہ وہ یعنی دو تین دفعہ کہیں تو وہ کوئی کام کہتے ہیں یہ شان بہت شرارتی تھا تو میں نے جب بریک ہوتی تھی تو وہ تین چاہز بڑے جو ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے تھے شان میں اور سلیم شیخ ہم ہم میں ادھر بھی اٹسپیٹ کرتا تھا ان کی باتیں بھی ادھر بھی ادھر لطیفے وغیرہ ہوتے تھے ادھر اور باتیں ہوتی تھی تو جمعہ جمعہ کو چون کے مائچ ہوتے تھے اس لئے بریک لمبی ہو جاتی تو ایک دن میں نے پی ایف کی گراؤنڈ میں مائچ تھا تو میں نے شان کو برایا ہے یا شان اے ندیم صاحب کوئی گل پہلی باری شریم ماند دے گئے تین چار باری کاؤ تو اچھا تو اللہ جی آج ٹیسٹ دیکھو گیا اب ہم سب نے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے جمعہ پڑھنے کے لئے تو شان نے مورسائیکل پہ آیا اپنی بڑی بڑی بھائک پہ تو اچانکا ان کو کہن لگا کہ گلو بھائی ہمارے کاثنان تھے غلام ہوئی دن سا گلو بھائی میں جا رہا ہوں آئیسکرین لینے کے لئے آپ کونسی آئسکرین کھائیں گے تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ لے آنا ہوں بڑ صاحب آپ کونسی لیں گے بڑو بڑی صاحب آپ کو کہا نہیں نہیں مجھنی اور اچھا اس نے کہا کہ نہیں نہیں تو اس نے کہا اچھا تو چل پڑا میک ہے بھائی صاحب سالے کھائیں گے تو اچھا چلو اسے کہو بک جان شان شان اب اس کی مورسائیکل کی آواز میں تو وہ میری آواز نہیں پہنچی وہ چلا گیا اس نے ایک ہی دفع پوچھا بڑی صاحب آپ کونسی اس دن انہیں احساس ہوا ہوگا کہ پہلی دفعہ نام ماننے سے آئس کریم سے رہ جاتا ہے بندہ کام اب بھی کرنے ہیں کافی عرصہ تک کرتے رہے ہیں فلموں کا تو اس دور کی ہروین اور اب کی ہروین کا کیا فرق ہے وہ اصل ہی تھی یہ بناسپتی ہیں بناسپتی میں کیا بناسپتی ہے دوسری چیزیں میک اپ یہ وہ کسی کو میک اپ نہ کیا ہو تو آپ پرچان نہیں سکتے کہ یہ ہی ہروین تو پہلے خوبصورتی زیادہ تھی پہلے اب نیر سلطانہ بیگم کو آپ دیکھئے تو ان کے حلق سے پانی نیچے گرتا ہوا نظر آتا تھا ایسی نسرین صاحب آتی ہیں اور اب میڈم شمیم آ رہا ہے وہ ڈارک کمپلیکشن کی تھی لیکن جب میک اپ کر کے آتی تھی تو آدمی جب ان کا کام سکرین پہ ہے تو پھر وہ سکرین پہ کیسی نظر آتی ہیں وہ ہی دیکھنا پڑتا ہے زیبا بیگم اتنی حسین خاتون تھی دیبا بیگم جو تھی وہ اپنی پرفارمنس اور اپنے کھلنڈرے پن اور مونہ لیزہ جیسی مسکرہت کی وجہ سے تھی انہیں کوئی حسین نہیں کہا جا سکتا آسیا بیگم ایک مکمل عورت تھی جن کے بال وال آنکھیں یہ وہ سب میک اپ تو سب کو کرنا ہی پڑتا تھا اس لیے کہ لائٹس بھی افزار ہونی ہیں لیکن اب زیادہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ دس ست بارہ بارہ لاکھ لگا کے میں اس عمر میں ہو گیا ہوں میں پانچ سال بھی نہیں لیا کر دیا تو وہ میل بھی اور فی میل بھی پتہ نہیں وہ بوٹیکس کہتے ہیں یا وہ پلاسٹک سرجری کہتے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب تھے پلاسٹک سرجری تو شیخ صاحب ان کے پاس دیا کہ یہ تھوڑی جی نہیں میری آئے لٹک گئی ہیں کہ کنے کے پیسے لاؤ گا میں نے کہا آٹھ لاکھ روپے لگے گا انہوں نے کہا یہ پلاسٹک آپنا ہوئے تک میں تو پلاسٹک بھی نہیں لے گے جاتا کافی خواتین ہیں جنہوں نے یہ فیس جو ہیں کچھوائے ہیں اور ہمیں پہلے شروع میں پتہ چل جاتا تھا جس کے یہاں کان کے پیچھ تھوڑی سی وہ ماس اکٹھا ہوا نظر آتا تھا اور ہم نے موں کچھوائے ہایا ہے بٹ صاحب آپ کے اپنے کام کی بات کرتے ہیں کون سے کدار ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ لا جواب آپ نے کی ہیں کون کون سے پلیز ہیں کس طرح کے کدار ہیں دیکھے مجاہر صاحب کام تو اگر میں نے پنجابی کے پچیس منٹ کے درامے میں بھی کیا تو پورے شوق شوق سیور کیا لیکن یاد داشتوں میں جو جس کو دیکھ کے لوگ یاد کرتے ایک تو تھا سورج کے ساتھ ساتھ وہ فضل کا رول تھا مراسی کا رول تھا تو میں نے کہا بھی تھا رفیق ورائے صاحب سے جنر مینجر تھے کہ اماناللہ صاحب کو والبیلہ صاحب کو یا عابد خان صاحب کو ان کو لو جاؤ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مراسی نہیں یہ جڑا مطلب ہے کہ پر الہی خیر مولا پا یہ مراس جو گاؤں میں چودریوں کی مراس لے کے چلتے ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے کہ ایدہ نانا ہے ایسی دادہ ایسی ہے تو وہ والا ہے اچھا جی وہ لوگوں کو بہت پسند آیا پھر ایک اور تھا اپنے ہوئے پرائے میں میں نے رول کیا سبا پروے صاحب میری بہن ہے جو توائف ہیں اور میں انہوں ہوں سگرٹ میں پیتا نہیں تھا اس لئے صرف ہاتھ میں رکھا اور میرے جو ڈریکٹر تھے اس کے انیس بیس ریٹیکوں سے کم نہیں کام کر دیتے آف تابق برسا اگر میں سگرٹ پیتا ہوتا تو میں دمیں سے مر گیا ہوتا تو اس لئے وہ میں نے صرف یوں ہی رکھا اور اس لوگوں کو ماما سلامت اس رول کا نام تھا اللہ تعالی نے رول میں بھی عزت دے دی تھی مجھے فخر ہے کہ یوسفان صاحب نے مجھے سپیشل بلوا کے اور پہلے جبھی ڈالی پھر تیار کیا میراگہ سے بھی pegاؤیا یا گ soir گیا اور ریز familia اندفل آئا لیکن اگریںicoیں ایچ میں تک اس کے چیمبر میں جب کہücht دی تکھی اگر بے ہیں یاکوب صاحب کو دیکھا ہوا تھا انڈیا کے اگر ہیرالال صاحب کو دیکھا ہوا تھا اجازد دولانی صاحب کو بיהن بھائی میں دیکھا ہوا تھا یوسف خان صاحب کا تیغ technical صحیح منصف میں نے یہ نوٹ کیا کہ نصی‌دن شاہ صاحب یا سوہیل اسغر صاحب ہوں یا جو بھی ہوں یہ تعلق تو ان کا بازار سے دکھایا ہے لیکن جو بازار کا آدمی ہے اس کی ایک چیز ان سب میں کم نظر آتی تھی وہ تھی ریدمیٹک سنس، میوزک کی سنس کیونکہ جن گھرانوں میں گانا بجانا ہوتا ہے ان کی ہر چیز لے میں سر تال میں ہوتی ہے تو اس لئے میں جب چلتا تھا تو اس میں بھی لگتا تھا نیرے سارے گاما تو میں اسے دائلاگ بھی ایسے یاد کرتا ہے چلتا ہے تو چال کے ساتھ جب میں نے اسے کہا تو وہ پھر ڈیفرنٹ لگا اور ایک دن ایسا ہوا کہ بائیس ہم نے ٹیکیں دی ہیں سبا پرویزر میں وہ مجھے تھپڑ مارتی ہے میں اسے دوبارہ کوٹھے پہ لے جانے آتا ہوں تو وہ مانتی نہیں تو وہ ہر دفا ریٹیک ہو جاتا تھا ایک ٹیک ہم دونوں نے اتنی بھرپور دی کہ میرے دل میں تھا کہ یہ اوکے ہوگی تو میں نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے پھر وہ کہا لبے چل چلیے دنیا دیو سنکرے جت بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے یہ کہہ کہ میں آؤٹ ہوا ہوں تو میں نے کہا کٹ اوکے جب وہ کس سے چلی ہے اس پی ٹی بی پہ سنگل سنگل چلتی تھی یہ پرائیویٹ سیکٹر کا ڈراما تھا تو ان کے والے صاحب غلام اکبر صاحب جو تھے وہ بھی دیکھتے تھے غور سے انہوں نے پھر اختار صاحب سے کہا کہ بھٹ صاحب سے کہیں اپنے وقتوں کے کچھ اور گھانے ایڈ کریں تو پھر میں نیکس ٹائم جب میں جاتا تھا تھا سیٹ پہ تو وہ مجھے سین دے دیتے تھے کہ دیکھنے اس میں کون سا گھانا کھا سیٹ ہوتا ہے آپ کو بہتر پتا ہے اسی طرح پھر ایک جگہ اور بھی تھا فرحانہ مقصود سے سین میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہے تو پھر میں نے کہا صدق میں جاوانا تو جناہ دیاں باقیاں ٹو راں ساڑے نلگس سے رہن دے تو درشن دے ہو راں صدق میں جاوانا تو واہ سو ایک یہ رول تھا لیکن جس نے سب سے زیادہ مجھے عزت بخشیا اللہ تعالی وہ خلیر و عمان کمر صاحب نے لکھا تھا Love Life for Lahore 82 سال کے بابے کا رول کیا میا جیوار رسالی اور پھر دس سال کے بعد جی ٹی روڈ میں غلام طالب جس کے چار بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے اندرون شہر کی کہانی ہے اس نے مجھے بہت عزت بخشی ہے کیونکہ وہ یو ٹو پہ جانے گئے اسے کینیڈا اور آسٹریلیا اور اس ڈرامے کی وجہ سے امریکہ میں ایک بچہ میرا بیٹا بنایا ہے مو بولا بیٹا بن گیا ہے جو مجھے میرے بچوں سے زیادہ میرا خیال لگتا ہے نا کبھی بات کیا ہے وہ میرا ایسے خیال رکھتا ہے جیسے میں اٹھنا بیٹھنا میں سمجھتا ہوں کہ پیسے تو نہیں ملے اس کے جی ٹی روڈ میں ایوارڈ بھی کوئی نہیں اب ملتا لیکن اس عرفان کی صورت میں مجھے ایوارڈ بھی مل گیا ہوا ہے بڑھ سب آپ سور اور لیا کو سمجھتے جو دل سے آپ کو اچھا لگتا ہوں کچھ دانہ دو سنائیں ہم اپنے بچوں کی شادی بیاب میں میں تین تین چار چل دھولکیاں رکھتے ہیں پہلے سن کھا بے کشمیریاں والے سارے سب کریبی کریبی عزیز بھی آ جاتے ہیں دھولکی جو ہے اہلے میری مدین اللہ بجایا کرتی تھی پھر میری بیگم بجایا کرتی تھی پھر میری بڑی بیٹی جو ہے جو جو پاس بیٹھا اس نے سیکھ لیا میرا جو گانا ہے جو اکثر پروگراموں میں بھی فرمائش کر دیتے ہیں وہ ہے کہ اوہ آشکا تو سونا مکھڑا لکان لئی سجنا نبوے اگے چکتان لئی چکتان لئی چکتان لئی سجنا نبوے اگے چکتان لئی ایک یہ ہے اور دوسرا ہے جہاں میں جاتی ہوں وہیں چلے آتے ہو چوری چوری میرے دل میں سماتے ہو یہ تو بتاؤ کہ تم میرے کون ہو